دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے پانا چاہتے ہیں ریشمی اور خوبصورت بال جانے کیسے کریں شیمپو کا چناب اور کیا ہے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لوگ اپنے چہرے پر زیادہ دیان دیتے ہیں لیکن وہ اپنے بالوں کی دیکھ بال کرنا بھول جاتے ہیں پریناب سبروپ ان کے بال ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں یا بالوں میں روسی کی سمسیہ دیکھنے کو ملتی ہے بالوں کی دیکھ بال کو اندیکھا کرنا صحیح نہیں ہے اگر آپ کے بالوں کی جڑے کمجور ہو گئی ہے تو خوبصورت چہرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بالوں کی بینہ آپ کی سندر تحفیقی پڑھ سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے بالوں پر دیان نہیں دیتے لیکن ادھکویہ ستھتا کے قارن وہ اس کے لیے الگ سے سمیں نہیں نکال پاتے وہ بینہ کسی ایکسپرٹ کی سلاہ یہ شیمپو یا تیل کا چناب اپنے دوستو یا ٹی وی پر دکھائیوی گیاپن کے ادار پر کر لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال ہمیشہ لمبے سندر اور گنے رہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بالوں کو کس طرح کے شیمپو کی جورت ہے کیسے کریں شیمپو کا صحیح چناب سب سے پہلے اپنے بالوں کے ٹیکسٹر کو سمجھیں جس پرکار اپنی توجہ کے لیے انکول بیوٹی پروڈکس کو چنتے ہیں اسی پرکار بالوں کے ٹیکسٹر کے انکول ہی شیمپو کا بھی چناب کرنا جوری ہوتا ہے اگر آپ اپنے دوست کے کہنے پر کسی شیمپو کا چناب کرتے ہیں تو دیان دے کی جوری نہیں آپ کے بالوں کا ٹیکسٹر بھی آپ کے دوست کے بالوں کے سٹائل کے ساتھ میچ کرتا ہو باجار میں بالوں کے انروپ کئی طرح کے شیمپو پلبد ہیں ادارن کے طور پر تیلیے بالوں کے لیے شیمپو چننا ہے تو ایسے شیمپو چنیں جس میں ہینہ نیمبو اور ٹی ٹری آئل کے تطو موجود ہوں اگر آپ لیمن اور ٹی ٹری آئل کا پریو کرتے ہیں تو آپ کے بال نہ کیول مجبوت بنیں گے بلکہ ریشم کی طرح ملائم بھی محسوس ہوں گے اگر آپ کے بال روکھے اور بے جان ہے تو اس کے لیے بھی آپ نیچرل شیمپو کا پریو کر سکتے ہیں کیسے کریں بالوں میں شیمپو سب سے پہلے اپنے بالوں کو اچھی طرح سے گیلا کریں اس کے بعد ہاتھوں میں شیمپو لے کر بالوں میں لگائیں دیان دے لگاتے وقت جڑوں کو نہیں رگڑیں ورنہ آپ کے بال ٹوٹ بھی سکتے ہیں اسے ہلکے ہاتھوں سے دو منٹ تک مساج کریں پھر اچھے سے تاجے پانی سے صاف کر لیں اگر ضرورت محسوس ہو تب دوبارہ بھی ہم شیمپو لگا سکتے ہیں روز شیمپو کرنا ہو تو اگر آپ کا کام فیلڈ میں ہے تو ایسے میں روز شیمپو کرنے کی جورت پڑتی ہے اس کے لیے آپ پراکرتک تطوے سے یکتھ شیمپو کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے نیمو ہینا اور ٹی ٹری شیمپو کی وجہ سے آپ کے بال سلکی اور ڈینڈر فری رہ سکتے ہیں تھوڑی سی محنت سے اپنے بالوں کو نئی جان ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کے بال نہ کول چمکدار نجر آئیں گے بلکہ آپ کو روسی سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا بالوں کی صفائی پر دے دیا جس طرح کی لائف سٹائل ہم جی رہے ہیں ایسی لائف سٹائل میں جوری ہے کہ بالوں کی روز صفائی کی جائے اس کے لئے آپ پراکرتک ہربل شیمپو کی مدد لے سکتے ہیں پراکرتک ہربل شیمپو سے بالوں کو پوشن برپور مطرہ میں ملتا ہے جس کے قارن بال مجبوط اور چمکدار بنتے ہیں اگر آپ کو یہ شیمپو سوٹ نہ کرے تب بھی کوئی سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ بھی ریشمی اور خوبصورت بال پانا چاہتے ہیں تو جانے کیسے کرے شیمپو کا جناب اور کیا ہے اس کے استعمال کرنے کا سکتے ہیں